بندی ہے نشیط روپ سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن ایسی اور کیا یوزنہ ہے یا اور ایسی کیا یوزنہ ہے لائی جا سکتی ہے وہاں اس پر کچھ کام کیا ہے آپ نے آپ کی طرف سے کچھ کام ہوگا ہے میں نے میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہمارا انڈسٹرل ایریا ہے یواؤں کی دشتی سے یواؤں کو روزگار دینے کی دشتی سے آج چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ سرکاری طور پر لگ بگ سات سو یا آٹھ سو نئے جو پلاؤٹس ہیں انڈسٹرل پلاؤٹس ان کی آکشن ہو چکی ہے ان کے اوپر نرمان کارے چل رہا ہے اور وہ جب انڈسٹری ڈیویلپ ہو جائے گی تو نشطی طور پر جو ہمارے یواؤں ہیں ان کو وہاں پر روزگار ملے گا اور یواؤں کے دشتی سے میں ایک چیز اور آپ کے دھیان میں ملانا چاہوں گا جہاں ویکاس کی بات کرتے ہیں یہ یہاں ہم نے پنچکولہ کے اندر پولی ٹیکنک کم سکلڈ ڈیویلپنٹ سینٹر کی تساپنا کی جس ملٹی سکلڈ سینٹر کے اندر ایک سو پچاس کورسز ہمارے یواؤں کو کروائے جاتے ہیں ایک سبتہ سے لے کر کے تین سال تک تاکہ ان کے پاس کوئی سکل ہو تاکہ ان کے پاس کوئی گیان ہو وہ جا کر کے کوئی اپنا کام بھی کر سکتے ہیں جا کر کے کسی بھی جگہ فیکٹری کے اندر لیکن اس طرح کی سمبھاونا ہے تو پیدا کیجئے پہلے سمبھاونا تو بنائیے نہیں سورس یا کوشل لے کے وہ جائے کہاں نہیں فیکٹری کے اندر جائے گا اپنا ویپار سیٹ کرے گا اپنی فیکٹری سیٹ کرے گا اپنا کام سیٹ کرے گا اپنا کام دھندہ کرے گا دیکھئے جہاں تک سرکاری نوکری کی بات ہے ہاں کہ ہمارا یوہ سکل ہو اس کو جہاں بھی جائے کوئی پریشانی نہ ہو اس کا انتظام ہم نے کیا ہے آئی ٹی آئی لے کر کے آئے ہیں سکل دیا ہے ہم نے جو آئے ہیں اب انجنیرنگ اب آپ دیکھئے کہ ہم نے اسی جو پولی ٹیکنک کا ملڈ سکل سینٹر ہے اس کے اندر پانچ نئے کورسی انجنیرنگ ونگ کے آگئے اور اس کالیج کا نام اب انجنیرنگ کم ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے وہ کالیج بن گیا ہے انجنیرنگ کے کلاسیز وہاں پانچ سبجیکٹس کے اندر جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سب سے آج کل بڑا اس کا رول ہے جو آج ایرو بیٹکس کو لے کر کے جو نئے کورسی شروع ہوئے ہیں یا ان جو نئی ٹیکنیک ہے اس کو لے کر کے ہم نے اپنے اس انجنیرنگ کالیج کے اندر اس کی شروعات کی ہے تو یوہاں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سکلڈ بنیں اپنا دھندہ اپنا کریں اپنے آپ کریں ان کو پلوٹ بھی دے جا رہے ہیں ابھی جو جمین ہم نے ایکوائر کی ہے جو جمین جمیداروں کے آئی ہے ان جمیداروں کو ایک ایک کنال کے پلوٹ دیئے ہیں کہ تاکہ ان کے بچے ان کے پلوٹ کے اندر اپنا کام دھندہ سیٹ کر سکیں تو یہ ہمارا پریاس ہے کہ ہمارا یوہ آپ یہ اچھا پریاس ہے جانچان جی بہت اچھی بات بتا رہے ہیں کہ نوکری مانگنے کی بجائے اب یوہوں کو اس طرح سکشم کیا جا رہا ہے کہ وہ نوکری دیں بہت اچھی قواعد ہے لیکن سر ایک اور بات جوانوں کی آپ نے یوہوں کی بات کی گھگر ندی نے جس طرح سے نقصان کیا ایسا لگا کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کون کہتا ہے رات کے دو بجے اگر کوئی وقتی گھگر ندی کے اوپر کھڑا تھا تو میں کھڑا تھا نہیں رات کے دو بجے تو آپ کھڑے تھے لیکن گھگر ندی یہ جو دیکھی ہے وہ اتنا نقصان کر جائے گی یہ جیسی دور درشتہ آپ کی ویدھان صبح میں دیکھ رہی ہے وہاں نہیں دیکھے دیکھئے جو پراکرتک آبدہ ہے وہ بتا کر کے نہیں آتے کسی کو دیکھئے یہ ایک پراکرتک آبدہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑی سرکاریں جو ہیں جنہوں نے دھارہ شاہی ہوگی لیکن جو نقصان سیکٹر چھبیس کے اندر یا سیکٹر اٹھائیس کے اندر دو جگہ کے اوپر لیکن اس کی پورتی پندرہ دنوں کے اندر کر دینا چاہیے ایک سمیہ کے اوپر ستارہ جیسی بھی مشین ایک سان کے اوپر کام کر رہی ہوں چار پوکلن کام کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے پندرہ دن کے اندر اسی اس سٹیج کے اوپر لے کر کے آئے جو پہلے تھا یہ پراکرتی کا آفدہ آئی کسی کو معلوم نہیں تھا اس نے آ کر کے نشجہ طور پر لیکن ایک بار تو جو اس سیکٹر کے لوگ تھے کسہ میں تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کام ہو رہا ہے جو وہاں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں نے اپنے آپ طور پر پارٹیسپیٹ کر کے اسے جو آفدہ کے اوپر کابو پایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنے سے شرک کیا ہو جو بھی کوئی مصیبت لوگوں کو آئی ہے اس مصیبت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس مصیبت کو دور کیا ہے سہمت ہے تو زوردار تالیاں ہو جائیں میں سر کچھ بنیادی چیزیں ہیں آپ کے شہر کی آپ کے ذلے کی وہ ان پر آپ کا دھیان آکرشت کروانا چاہوں گا آوارا پشو پارکنگ ٹریفک جام اور پاسارے انڈسٹلس سے بھی بات ہوئی وہاں سڑکوں کی سمجھیا اس پر بھی بتا دیجئے پورا پردیش پورا پنچکولہ آپ کو سن رہا ہے کیا ان یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں جن کا حل ہو جانا چاہیے تھا نہیں جہاں تک آپ نے کہا پارکنگ کی ہوئی تھا مجھے لگتا ہے کہ پچاس سال کے اندر کسی نے سوچا نہیں ملٹی لیول پارکنگ سب سے بڑی سمجھا تھی جو ڈپٹی کمیشنر کاریل ہے یا جو ہمارا جو ڈسٹرک کورٹس ہیں اس کے باہر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ چھے فٹ نیچے کھٹا ہوتا تھا اس کے اندر پارکنگ ہوا کرتی اگر ہم نے ہماری سرکار آئی ملٹی لیول پارکنگ کا نرمان ہم نے وہاں پر کروایا آج ایک ہزار وحیکل اس ملٹی لیول پارکنگ کے اندر وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں آج ماتا منسا دیوی کے اندر جس پرکار سے جب ملا آتا ہے بہت سارے شردالو اسٹرم آتے ہیں آج لگ بگ سات سو یا آٹ سو گاڑیوں کی ملٹی لیول پارکنگ ہم نے ماتا منسا دیوی کے اندر بنوائی آج ہم ملٹی لیول پارکنگ یہ آپ ہی کی سرکار کے طور پارکنگ میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا جس بھی کام کا میں ذکر کروں گا وہ ہم نے شروع کرایا ہم نے ہی ختم کروایا اس سے پہلے کے چلنے والا کوئی کام نہیں تھا دونیس سو چودہ کے اندر سرکار دو جار چودہ کے اندر سرکار آئی نومبر کا مہینہ تھا دو جار پندرہ کے اندر کام شروع ہوئے کوئی دو جار ستارہ میں پورا آپ یہ ہاں جس ہم اسے پی ڈی 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 ڈڈ ہاوس کے اندر بیٹھے ہیں یہ بھی ہم نے دو ہزار ستارہ کے اندر شروع کرایا دو ہزار انیس کے اندر کمپلیٹ ہوا جو بھی کام میں نے آپ کو بتائیں وہ ہم نے شروع کرایا لیکن ہوتا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی تو فیتہ کاٹنے والی سرکار ہے کون کہتے ہیں ہوتا صاحب کہتے ہیں دیکھئے میں بڑے نیتا ہیں اور پورے میں مکہ منتری رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جانکاری ہے میرے سے زیادہ ہے میں تو بہت چھوٹا سا کار کرتا ہوں پارٹی کا لیکن وپکس کے پاس کیوں کہ کوئی مدہ نہیں آج وپکس جو ہے مدہ ویہین ہے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدوں کو لے کر کے وہ ٹکا ٹپنی کرتے رہتے ہیں اور وپکس کا یہ کرتا ہوئے بھی ہے اور وپکس میں یہ مانتا ہوں کہ پرجا تنتر کے اندر لوک تنتر کے اندر وپکس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے زیادہ ہی مضبوط کر دیا ہے اس وارہ دیکھیں زیادہ مضبوط نہیں ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن وپکس سمیہ سمیہ پر سرکار کو سچیت کرتا رہے سرکار کی کمیاں کہیں رہتی ہیں ان کو جس بار کہہ رہے ہیں کہ وپکس اترا مضبوط ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا دیں گے دیکھیں یہ باہر کا راستہ تو جنتہ کے ہاتھ میں جنتہ دیکھیں لوک تنتر لوک تنتر میں جنتہ بھگوان ہے اور اس کا نرڑا ہے پورے سب لوگوں کو ماننا ہوتا ہے جیسے بھگوان کی جو مرجی ہے اس کو ہم مانتے ہیں ایسے ہی جو لوک تنتر میں جنتہ کی جو مرجی ہے اس کو ہم مانتے ہیں تو اس لیے جب جنتہ یہ جنتہ نے من بنا لیا یہ ڈیسائٹ تو جنتہ نے کرنا ہے کہ